پروگرام میں جو جاوید صاحب نے جوابات دیئے تھے ان کی مزید وضاحت پر مبنی ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں کچھ شرکا بھی موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے شرکا ہی کو دعوت دیں کہ وہ سوالات کی ابتدا کریں جی آپ کا پہلا سوال میں غامدی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل کے اس دیجٹل دور میں جبکہ نہ صرف ہمارے پاس بہت عرصے سے پرنٹنگ پریس موجود ہے بلکہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہر کسی کی فنگر ٹپس پر ہے تو اس دیجٹل دور میں قرآن کو حفظ کرنے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے اچھا سوال آپ نے کیا کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی احتمام کیا کہ کوئی ایک نسخہ ترتیب دے کے اس کی پدا نہیں ہوئی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو جس طرح کہ وہ ہمارے پاس ہے صحابہ کرام کے سامنے پڑا اپنی قوم کے سامنے پڑا اہلِ کتاب کے سامنے پڑا جو لوگ آپ پر ایمان رکھتے تھے پہلے دن سے یہ روایت قائم ہو گئی کہ وہ اگر یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کر لیا لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھ دیا تو لکھنے اور یاد کرنے کا یہ عمل جاری ہو گیا اس کتاب کا یہ عالمی سطح پر ایک مانا ہوا اجاز ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت بھی آپ کو شروع سے آخر تک سنا سکتے ہیں یعنی کوئی ایک کتاب بھی دنیا میں ایسی نہیں پیش کی جا سکتی کہ جو کسی ایک شخصی نے اسی طرح حفظ کر رکھی ہو یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں یہ خدای احتمام ہے جو کر دیا گیا ہے تو لوگ اب بھی شوق سے یہ کام کرتے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا تبیلی آ جائے دنیا کیا کروٹ لے دنیا اپنی بربادی کا کیا سامان کر لے تو جو خدای احتمام ہے اس کو ڈسکراج نہیں کرنا چاہیے وہ جاری رہے گا اسی طریقے سے اس کے ساتھ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیئے ہیں کہ اب بہت سے ایسے ذرائع پیدا ہو گئے جن سے کتابت ہونے لگ گئی پھر تبات ہونے لگ گئی وہ اب جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں ان جگہوں پر چلا گیا کہ جہاں آپ کرونوں کی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور وہ محفوظ بھی ہو گیا ہے تو اب اس کا مقصود حفاظت اتنا نہیں ہے جتنا جو پہلے سے طریقہ موجود ہے اس کو جاری رکھنا مقصود ہے تو یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہر طرح کا احتمام رہے جب آپ کسی کتاب کو ایک ایسی کتاب کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا احتمام کرے گی تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لئے جو بندبست کیا ہے کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے اس میں سے کسی ایک چیز کی بھی حوصلہ شک نہیں کرے جو یاد کرنے والے ہیں کوئی پابند تو نہیں کیا جاتا ان کو شوق سے یاد کرتے ہیں ہمیں یہ قرآن نمازوں میں پڑھنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس کی بہت سی صورتیں یاد کرتے ہیں بہت سی حصے یاد کرتے ہیں تو میرے نزدیک جتنے بھی اور ذرائع پیدا ہو جائیں وہ سب اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے لیکن جو قدرتی ذرائع ہے جو اللہ نے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے اس کا ظہور ہوتا رہے گا اس کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا سوال میرے سوال یہ ہے کہ دنیا میں جدہ بھی مظاہب ہیں ہر کوئی مذہب کو ماننے والا رب پر توقل کرتا ہے جس کو بھی وہ اپنا رب سمجھتا ہے اور اللہ پاک سب کو نوازتے ہیں ایزا مسلمان تو میرا یہ ایمان ہے کہ رب سب کا ہے تو ایک ہی ہر کوئی اس کو ڈیفرنٹ شکل میں مان رہا ہے لیکن ہمیں ساتھی قرآن پاک میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ منکر کے لیے سزا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اللہ پاک تو سب پہ ہی مہربان ہے اور اسی طرح ان کا اپنے اپنے رب پر توقل سٹرونگ ہوتا ہے جب اللہ میں ان کو بلیس کرتے ہیں تو اللہ میں یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ دنیا ہے یہ دنیا تو آرزی جگہ ہے پیغمبروں نے آ کر یہی بتایا ہے کہ عبدی زندگی کی جگہ موت کے بعد ہے اس میں میں بھی آپ بھی ہندو بھی مسیحی بھی مسلمان بھی سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ اس اصول پر معاملہ نہیں کر رہا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے کون مسیحی ہے کون بدھ ہے وہ رب العالمین ہے سب کو نواز رہا ہے سب پر رحمت کر رہا ہے سب پر کرم فرمارا ہے سب کی سن رہا ہے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں وہ جس کی چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق قبول بھی کرتا ہے چند چیزیں ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں باقی عام طور پر اس کی رحمت اسی طرح سب تک پہنچتی رہتی ہے یہ جو آپ نے جزا و سزا کا ذکر کیا اس کا تعلق قیامت سے چونکہ ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک میار بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا امتحان اس طرح ہوگا اس امتحان کا نتیجہ مرنے کے بعد نکلنا ہے جب وہ نتیجہ نکلے گا تو اس میں اس بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ میں مسلمانوں میں شامل تھا یا میں مسیحی تھا میں یہ بدھ تھا نہیں جو قرآن نے میار بتایا ہے اس میار پر ہر ایک کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا جتنا علم جس آدمی کو ملا جو حالات اس کو میسر آئے جتنے پیغمبروں کی دعوت اس تک پہنچی اس نے اس کو کیسے رسپانڈ کیا جو صحیح بات اس کی فطرت میں تھی اس نے اس پر کتنا عمل کیا جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے بات سنی اس نے اس کو کیسے دیکھا تو بیسیت مجموعی ہر ہر شخص کا جائزہ لینے کے بعد انصاف کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو یہ جزا و سزا کا تعلق وہاں سے ہے یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ایک عام رحمت کے طریقے پر نواز بھی رہے ہیں بعض موقعوں کے اوپر بلکہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو زیادہ نواز تے تو یہاں کا قانون اور ہے وہاں کا قانون اور ہے جی آپ کے کوئی سوال ہے جی میں اگامدی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آج بات ہو رہی ہے ڈجیٹل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بے شمار موبائل اپلیکشنز آ چکی ہیں جس میں مختلف طرح کی احادیث اور ان کی احوالے اور لوگوں کو اس میں گائیڈ کے لیے دیا جاتا ہے تو ان کی اوٹھنٹی سٹی میئر کرنے کے لیے ہم لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی اپلیکشنز زیادہ بہتر ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار فیس بک پہ بھی دینی اور احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے جاوے سب یہ یعنی جو میڈیا ہمارے پاس بڑا اچھا ہے اور بلک میں انفرمیشن آ رہی ہے مگر اس وہ انفرمیشن کی اوٹھنٹی سٹی معلوم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ دیکھئے جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے تو اس کے لیے تو آپ کو آثنٹی سٹی معلوم کرنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے پوری طرح پہنچ گئی ہے ہر جگہ موجود ہے آپ چاہیں بازار سے جا کے ایک نسخہ خرید لیں چاہیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو دیکھ لیں وہ ہر جگہ ایک ہی ہے تو وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا رہ گئی یہ بات کہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بعض باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کوئی ساٹھ ستر ہزار کے قریب تو لوگوں نے ان کو بھی پہنچانے کا بندوبستی صرف نہیں کیا بلکہ ہمارے جو محدثین کام کرتے رہے ہیں جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے ہر ایک چیز کو جانچ پرک کر اپنی رائع بھی دی ہوئی وہ بھی آپ کو وہاں مل جاتی ہے یعنی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ اس روایت کے بارے میں محدثین یا اس فن کے ماہرین کی کیا رائع ہے وہ ایک انسانی کام ہے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن رائع مل جاتی ہے ایک عام آدمی تو بہرحال دوسرے اہل علم پر اعتمادی کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر تحقیق کا شوق ہے تو پھر آپ تحقیق کر لیجئے تو تحقیق کرنے کے لیے بھی بہت سا مواد اب آپ کو مل جاتا ہے یعنی خود ہم اس وقت حدیث پر کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت مدد ملتی ہے ان چیزوں سے جو اب آپ کو انٹرنیٹ پر دستیات اس میں آپ کو تمام روایات تمام روایات کے ترک ان کے بارے محدثین کے فیصلے ان کے راویوں کے حالات ہر چیز مل جاتے ہیں ہزاروں صفات ایک بٹن کی کلک پر ہیں مل جاتے ہیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی نہیں وہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو بات رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے اگر تو وہ بات ایسی ہے کہ جو ہم نے قرآن سنا جو ہم نے دین سمجھا اس کے بالکل مطابق ہے تو پھر تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں اگر اس سے ذرا ہٹی ہوئی کوئی اجنبی بات ہے تو آپ وہاں بھی تحقیق کر سکتے ہیں اور اپنے زمانے کے اہل علم سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ تاریخی ریکارڈ ہے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کچھ سنی وہ آگے بیان کر دی ہیں جیسے کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ باہر جا کے کوئی بات بیان کر دیں اس کی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر نہیں ہے ذمہ داری بیان کرنے والوں پر ہے اور ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ ہے مطن ہے اس کا انیلسیز کریں تجزیہ کریں اس کے بارے میں محققین آرہ دیتے رہے ہیں تو یہ سارا مواد آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں جہاں کوئی مشکل پیش آئے وہاں عام آدمی کو اہل علم کی رہنمائی لے رہنی چاہیے اگر آپ ایک جگہ رہنمائی ملتی ہے اس سے مطمئن نہیں ہوئے کسی دوسرے صاحب علم سے پوچھ لیجئے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سائنس کی کوئی بات ہو آپ کو بتائی جائے آپ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہوا یا کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا آپ کسی دوسرے اس پن کے ماہر سے پوچھ لیتے ہیں عام آدمی یہی کرتا ہے اور یہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جاویس صاحب اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ تو بالکل آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن جب ہم ڈیجیٹل انفرمیشن پہ جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ شرارتن یا فتنہ پھیلانے کی خاطر وہ قرآن کی آیتوں کو بھی جو ہے نا وہ غلط لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک شخص ہے وہ اگر انٹرنیٹ سے ہی قرآن کو ریڈ کر رہا ہے تو اس کو بہرحال احتیاط تو کرنی چاہیے کیونکہ وہ انٹرنیٹ پر بھی اس طرح کی شرارتیں موجود ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر ایسا ہے تو آپ کے گھر میں قرآن مجید کا کوئی مستند چھپا ہوا نسخہ ہونا چاہیے آپ تو بہت عالی درجہ کے نسخے مل جاتے ہیں اور ایک مسلمان کیسے اس سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اس کو تو ہر حال میں اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ اس کے گھر میں اللہ کتاب موجود ہو تو جہاں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ذرہ برابر بھی محسوس ہو وہاں تحقیق کر لی ہے نکال کے دیکھ لی ہے بلکل صحیح جی آپ تک سوالیں پھئیں قرآن پاک میں ایک آیت کا ترجمہ ہے ایف آم نوٹ رانگ کہ بری عورت کے لیے برا مرد اور برے مرد کے لیے بری عورت کو ہونا چاہیے یا کچھ اس طرح سے تو سر میں اس کا پسمنظر جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کی ایکزیکٹ اس کی تشریح کیا ہے کیونکہ ابھی آج کل کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں مینی ٹائمز ہمیں احساس ہوتا ہے تو یہ اپوزٹ سا نظر آتا ہے ایکزیکٹلی اپوزٹ نظر آتا ہے ایک بہت اچھی خاتون ہے اور ہمیں اس کا ترجمہ درست کر لیجئے برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوں گی اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوں گی یہ قیامت کا بیان ہے یہ دنیا کا بیان نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ فراؤن کے گھر میں آسیہ ہو ہو سکتا ہے بالکل یہ دنیا تو اسی حصول پر بنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ان کے عامال کے لحاظ سے جمع کر دیں گے یعنی جس کے اچھے عامال ہیں غیر ہے کہ اسی کو اس کی زوجیت میں دیا جائے گا لوگ جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے تب ہی وہ اکٹھے ہوں گے تو اس لیے یہ قیامت کی نعمت کا بیان ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا میں تو برے سے برے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی عورتوں گزارہ کرنا پڑتا ہے بری سے بری عورتوں کے ساتھ بہت نیکوکار لوگوں کو گزارہ کرنا پڑتا ہے دنیا ایک دوسرے اصول پر بنائی گئی یعنی یہ جو آیت ہے یہ قیامت کا بیان ہے جاویس صاحب اس سے متعلق ایک میرے پاس سوال اس میں ایک طالب علمانہ چیز ہے جس کی وضحات کر دینی چاہیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا زمانہ کیا ہے یہ ہمیشہ سیاک و سباک سے متین کیا جاتا ہے تو ترجمہ کرتے وقت ہی یہ کرنا چاہیے ترجمہ کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوں گی اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہوں گے یہ ترجمہ کرنا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کچھ وضاعت چاہ رہی ہیں سر سمیلرلی جو قرآن پاک میں کر سکتے ہو بشرت ہے کہ تم انصاف کر سکو اور پھر اس کی اگلی آیت میں ہے کہ تم ایسا تم انصاف نہیں کر پاؤ گے لہٰذا تم ایک پہ ہی اکتفا کرو سر اس کا بھی مجھے پس منظر جاننا ہے کہ یہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے ایک سیکٹ انٹرپریشن کیا ہے کیونکہ ہم کافی غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس میں بھی دیکھیں کر سکتے ہو یہ تو کہا ہی نہیں ہے وہاں تو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے لوگ کہا گیا کرو کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہوئی اس میں بچے یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئی وہی صورتحل پیدا ہو گئی جو امرجنسی میں ہو جائے کرتی ہے یعنی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی سلاب آ جائے کوئی طوفان آ جائے کوئی زندلہ آ جائے تو ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اسکول خالی کے لاکر لوگوں کو وہاں پہ آپ کو شلٹر فرام کرنا پڑتا ہے اس موقع پر اپیل کی جاتی ہے ترغیب دی جاتی ہے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسار کریں اپنے گھر کا سامان لے کے وہاں پہنچ جائیں یہ صورتحال ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہاں کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں اگر ان کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے یعنی ان یتیموں کی اب پرورش ہونی ہے ان کو کسی کا سہارا ملنا چاہیے کوئی ہو جو ان سرپرستی کرے دوریں حاضر نہیں ہیں آج کی ریاستیں نہیں ہیں اس طرح کے منظم کبائلی سا نظام ہے اس طرح کے دہاتی زندگی میں بھی کسی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب جنگ احد کے بعد یہ صورت پیدا ہو گئی اور اس میں یتیم بچوں کا معاملہ درپیش ہوا تو قرآن نے ترغیب دی کہ اگر تم ان بچوں کے ساتھ ایسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی ماں سے شادی کر کے دو دو چار چار ان کو اپنے حبالہ اکد میں لے آؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں اور ان یتیموں کی سرپرستی ہو سکے لیکن اگر تم بے انصافی کرو گے اس کے نتیجے میں تو پھر آز راہ کرم یہ نیکی بھی نہ کرو یہ مطلب آیا آت کا نہ وہ یہ بتانے کیلئے آئیے کہ تم دو دو چار چار شادیاں کر سکتے ہو نہ یہ بتانے کیلئے آئے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے شادیاں لوگ کرتے ہی رہتے تھے ایک امرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی اس میں یہ اپیل کی گئی لوگوں کو ترغیب دی گئی ان سے بلکہ تقاضہ کیا گیا کہ آپ ان یتیموں کی سرپرستی کے لیے یہ کام کریں آگے بڑھ کے یعنی اگر انصاف کر سکتے ہو تو اپنے ساتھ ان کی ماں کو شریک کر لو ان کی بہنوں کو شریک کر لو شادی کرنے کے نتیجے میں پھر وہ تمہارے گھر میں آ جائیں گے تمہاری سرپرستی میں آ جائیں گے یہ بات ہے جو وہاں کہی گئی ہے وہاں یہ مسئلہ ہی زیرے بیس نہیں جس میں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو سر وہ جو انصاف کی بات ہے وہ بچوں سے انصاف کی بات ہے یتیموں سے یا بیویوں سے ظاہر ہے کہ آپ کی ایک بیوی موجود ہے پہلے سے گھر میں آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ یتیموں کی سرپرستی کے لیے دو چار شادیاں کر لیں تو اس میں تو بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ بے انصافی بھی ہو جائے گی پہلی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آنے والی وہاں تو بلکہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گئے یعنی لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ اچھا ایک تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے بچوں کی سرپرستی کے لیے شادی کریں ایک تو ترغیب دی جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہر بھی ادا کرو اس کا بھی جواب دیا ہے کہ نہیں مہر تو ہر حال میں دینا ہوگا نانو نفقے کی ذمہ داریاں ہر حال میں پوری کرنی ہوں گی لیکن جب آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی سے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے ایک طرف ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کے حل کے لیے اللہ نے ترغیب دی دوسری جانب تنبیہ کی کہ بے انصافی کے ساتھ یہ کام نہ کرنا یہ موضوع ہے اس کا لوگ اس آیت کو معلوم نہیں کہاں سے اٹھاک کہاں لے جاتے ہیں وہاں یہ مسئلہ ہی ذریعہ بیس نہیں ہے کہ دو شادیاں کرنی ہے چار کرنی ہے پانچ کرنی ہے ایک سخت امرجنسی کی صورتحال میں یتیموں کی مدد کے لیے پرورش کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کی سرپرستی کے لیے ترغیب دیا باقاعدہ یہ بھی نہیں کہ کر سکتے ہو کرو آکھے ان کی سرپرستی ہو ان کے لیے تمہاری شفقت میسر ہو یہ کہا گیا اچھا یہ اس میں ایک اور بھی وضاعت کر دیجئے آپ نے کہا نا لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتے ہیں آیت کو یہ بھی لیا جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو چار کا کہا گیا ہے وہ چار پہ حد نہیں لگائی گئی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا ہے دو دو چار چار کر لو اس کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ شادیاں کر لو پانچ کر لو چھے کر لو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تمہارے پاس اتنا ہے مال کہ تم ان سب کو مینٹین کر سکتے ہو نان و نفقہ دے سکتے ہو تو یہ چار کی کوئی حد نہیں ہے اصل میں اس کی بھی وضاعت کر دیجئے دیکھئے اس میں زبان کا اسلوب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی الفاظ بولتے ہیں دو دو تین تین مثال کے طور پر تو دو دو تین تین چار چار نہیں بولنے یعنی ہر زبان کا ایک محابرہ ہوتا ہے مسنا و سلاسا و ربا جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں جھگڑا کرنا تو تین پانچ تو کہہ سکتے ہیں تین چار نہیں کہہ سکتے یا مثال کے طور پر تکثیر بیان کرنی ہے تو میں کہتا ہوں میں نے آپ کو دس مرتبہ کہا ہے میں نے آپ کو چھ مرتبہ کہا نہیں کہتے دنیا کی ہر زبان کے اندر کسی چیز کو اگر اس طرح بیان کرنا ہو جیسے آپ کہتے ہیں تو اس کے اصالیب ہیں اگر وہی بات ہوتی تو تین پر اکتفا کر لیا جاتا ہے یہاں چونکہ دو دو تین تین چار چار کہا ہے تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ٹھیک اس کا مرتبہ سمجھا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی نہیں یعنی بڑی امدہ بات کہی ہے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے امرجنسی کی صورتحال ہے یتیموں کی پرورش کرنی ہیں اگر تم بیسے ان کی نگہداش کر سکتے ہو بہت اچھی بات ہے اگر انصاف نہیں کر سکو گئے ان کے ساتھ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کر لو اگر نکاح کرو تو پھر بھی یہاں تک محدود رہو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آدھرہ کرم یہ نیکی نہ کرو یعنی یہ ساری باتیں کہہ دی گئی ٹھیک بلکم صحیح ایس ہیومن بینگ ایس انسان ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک اچھائی کا ہے ایک برائی کا ہے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے اور یہ ایس ہیومن بینگ میرے اپنے پر ڈپینڈ کرے گا کہ میں صحیح راستے کا انتخاب کرتی ہوں یا میں برائی کے راستے کی طرف جاتی ہوں لیکن ساتھ ہی ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور پھر ہم ایس مسلم ہم اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ تک بھی نہیں ہیل سکتا تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو میرا ایز ایومن بینگ اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف چلے جانا کیا وہ سٹل میرے ہاتھ میں کس حد تک رہ سکتا ہے اس میں بہت سی چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ پتہ بھی تو اس آیت کو پہلے دیکھئے وہ کیا ہے وَمَا تَسْكُوتُم مِّن بَرْكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے یعنی اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں اللہ نے ایک دنیا بنائی ہے اس دنیا میں ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے اس کی قدرت کے تحت ہے وہ ہر چیز کا نظم برائے راست چلا رہے ہیں اسی چیز کو بیان کیا ہے توحید کے بات میں اللہ نے صرف بنایا ہی نہیں ہے اس دنیا کا نظم بھی وہی چلا رہے ہیں اور یہ نظم علم کے بغیر نہیں چل سکتا اس لیے یہاں تو اتنی بات بیان ہوئی اس کے بعد یہ کہ انہوں نے ایک مخلوق بنائی جس کو ہم انسان کہتے ہیں اس مخلوق کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے بہت سے فیصلے خود کر دیئے میرا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے مجھے کہاں پیدا ہونا تھا آپ کو کہاں پیدا ہونا تھا آپ کے والدین کون ہوگے شکل و صورت کیا ہوگی آپ کو کیا صلاحیتیں دی جائیں گی شاعر پیدا کیا ہے عدیب پیدا کیا ہے انجینئرنگ کی صلاحیت رکھنے والا آدمی پیدا کیا ہے بے شمار چیزیں جو اللہ تعالی نے تیع کر دی ہمارا ملک تیع کر دیا زمانہ تیع کر دیا جہاں پیدا ہوں گے ہمارے گرد و پیش کا ماحول کیا ہوگا اس وقت سیاست کیا ہو رہی ہوگی اس وقت کے معاشی حالات کیا ہوں گے ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں میسر کر دی جاتی ہے اس لیے یہ ظاہر ہے ان کے قبضہِ قدرت میں اس کے بعد خالق نے خود یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر میں نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو رکھنے کا کام تو میں نے کر دیا ہے لیکن ان کو نشو نما دینا ان کو زمانے میں روبہ عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے اور میں نے تمہیں اس کی بھی طاقت دی ہے تم یہ کام کرو اس کے نتائج نکلیں گے اور وہ نتائج میرے قانون کے مطابق نکلیں گے ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے اخلاقی احساس کا ہے یہ جو اچھائی اور برائی جس کو آپ نے پوچھا ہے اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں پورا اختیار دیا گیا ہے راستے سمجھا دیا گیا ہے تمہارے اندر اس کا شعور الہام کر دیا گیا ہے اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرتے ہو یا غلط راستہ اختیار کرتے ہو اس کے بعد ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے اس معاملے میں وہ قانون ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ کی وہ سنت اللہ کا طریقہ قرآن مجید اس طرح کے قوانین کو یعنی جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یا اپنی مخلوقات کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کو سنت اللہ کہتا ہے اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ کیا ہے تو اس طریقے یا اس قانون کو قرآن نے جگہ جگہ واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت میں برائی کا ارادہ کر لیتا ہوں یہ برائی کی خواہش ہے وہ تو ہم میں سے ہر انسان کے اندر کسی نے کی درجہ میں پیدا ہوتی رہتی ہے ارادہ کر لیتا ہوں مجھے یہ کام کرنا ہے میرے ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت رکھی ہے جس کو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہارے ضمیر میں ایک وائز ہے وہ ٹوکتا ہے کہ یہ تم غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں اس کی بات کو نہیں سنتا آگے بڑھتا ہوں آگے بڑھ کے میں اس برائی کی طرف دو قدم بھی بڑھا دیتا ہوں پھر گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب پیدا کیے ہیں کوئی ماں تنبی کرے گی کوئی باپ تنبی کرے گا کوئی دوست بتائے گا کوئی عزیز بتائے گا کوئی آواز کان میں پڑ جائے گی روکنے کی کوشش ہوگی میں نہیں رکھتا جب میں نہیں رکھتا تو اس کے بعد پھر میرے ارادے میرے عظم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ شیعتین کو بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ اب وہ بھی بہکانے کا کام کر سکتے ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی یاد دہانی سے بیگانہ کر لیتا ہے ایک بار میں یاشو ان ذکر الرحمن تو پھر نقیض لہو شیطانہ پھر ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے ہدایت اس کے مطابق ملے گی اور اس میں پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اس کے بعد اللہ کی تائید شامل ہوگی اب نیکی میں یہ تائید کیسے شامل ہوتی ہے جیسے ہی میں نے نیکی کا ارادہ کیا میرے ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس میں اپنی مدد شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جیسے وہاں شیعتین آ جاتے ہیں یہاں یہ آ جاتے ہیں اچھا پھر یہاں تک ہی نہیں ہے میں جیسے جیسے نیکی کے راستے پر قدم بڑھاتا ہوں تو میری مدد کے لیے میرے اوپر شکینت نازل ہوتی ہے اتمنان نازل ہوتا ہے میرے سامنے راستے کھولے جاتے ہیں کچھ امتحان کا موقع ضرور گزرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اور کرم اس کا ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر میں ہمیشہ اپنی حفاظت کرتا ہوں اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہوں اور کسی موقع پر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں کمزور ہوں میں برائی میں پڑ جاؤں گا تو پھر اللہ کی برہان سامنے آ جاتی ہے جو حضرت یوسف کے لیے سامنے آ گئی تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق چاہے گا تو ہدایت ملے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ارادہ نہ کریں اور ہدایت مل جائے آپ قدم نہ بڑھائیں تو ہدایت مل جائے آپ عظم نہ کریں تو ہدایت مل جائے آپ امتحان میں پورے نہ اتریں تو ہدایت مل جائے تو آپ اس قانون کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اس میں شامل کرتا ہے اس سے انحراف کر کے چلیں تو شیعتین مسلط ہو جاتے ہیں یہ جو مہر لگا دی جاتی ہے دل بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ بھی پہلے مرحلے میں نہیں کیا جاتے ہیں یعنی جب میں زد اور ہٹدرمی کے ساتھ برائی کے راستے پر اسرار کرتا ہوں اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کی چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کسی کو ہدایت علل ٹپ دیتا ہے نہ کسی کو گمراہی میں ایسے ڈال دیتا ہے یعنی سے بادشاہ سلامت نے ادھر کے فائلوں پر ایک فیصلہ کر دیا ادھر کے فائلوں پر ایک فیصلہ کر دیا نہیں وہ اپنے قانون کے مطابق یہ کام کرتا ہے اور وہ قانون یہ ہے اچھا لیکن جاویز صاحب آپ اب ذرا اس کی وضاعت کیجئے گا آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا لیکن اب میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائی کا ارادہ نہ صرف انہوں نے ارادہ بلکہ ارادے کو عملی جامعہ پینانے کے لیے وہ نکلے تلوار لے کر نکلے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی یعنی آپ کی یہ جو ابھی ڈسکشن ہے اس میں تو یہ کہ انہوں نے ارادہ بھی کیا پھر وہ آگے بھی بڑے تو شیعاتین ان کی طرف نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ہدایت دے دی یہ پھر کیسے ہوگا یہ سارا ہی کام ہوا دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک تاثب کی پٹی تھی جو آنکھ کے اوپر بندی ہوئی تھی گرد و پیش کی آوازیں بھی آ رہی تھی قومی حمیت کے جذبات بھی گمراہ کرنے کے لیے کافی تھے ان کے اندر ایک شدید رد عمل اس دعوت کے بارے میں تھا ان کے قریبی آجزہ بھی متاثر ہو رہے تھے قبائلی معاشرے میں اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا اس نے ایک خاص طرح کا اشتعال ان کی طبیعت میں پیدا کیا وہ نکلے وہاں سے اچھا یہ جو اشتعال کے عالم میں نکلنا ہوتا ہے یہ کوئی بڑا سوچا سمجھا اقدام نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہرحال اگر ارادہ کر کے وہ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اب روکنے کا بندوبست کی وہ روکنے کا بندوبست جو ہے وہ ہر ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے یعنی جب میں ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے بھی آپ سے ارز کیا کہ میرے اندر کا وائز بھی فوری طور پر واز کہنا شروع کر دیتا ہے والدین، رشتہ دار، عائزہ، اقربہ، راستے میں پڑی ہوئی چیزیں بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کئی واقعات ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلا اس نے خیال کیا کہ آج رات تو مجھے بڑا ڈاکہ ڈالنا ہے پورا ارادہ کر لیے، اپنے جتے کو بھی اطلاع کر لیے بہت سامان کر لیے رستے میں خیال ہوا کسی مسجد کے پاس بیٹھ گئے وہاں کسی کا واز سنا اور لوٹائے یہ ان کے ساتھ بھی بلکل ایسے ہی ہوا ہے یعنی وہ گھر سے نکلے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ہے لیکن چونکہ اپنے باطن میں خیر رکھتے تھے یعنی وہ زد اور ہٹ درمی موجود نہیں تھے ایک وقتی نویت کے اشتعال کی اور ایک حمیت کی قیفیت ہے جس میں وہ مبتلا ہوئے ہوئے تھے تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کی کتاب سنی اور اپنی بہن کی استقامت دیکھی غیر معمولی تو اس کا ان کے اوپر اثر ہوا اور اس کے بعد ان کے دل کی حالت تبیل ہو گئی ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ ارادہ کر کے جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں اگر آپ اندر سے ٹھیک ہیں تو آپ کو درست کرنے کے لیے برائی سے روکنے کے لیے سرگرمے عمل ہو جاتی ہے تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کوئی زید اور ہٹ درمی کے عالم میں نکلے تھے جو فضا اس وقت بنی ہوئی تھی اور یہ فضا ہمیں ہر روز اس کا تجربہ ہوتا ہے بے شمار لوگ ہیں کہ گردوں پہ اسے ایک بات سن رہے ہوتے ہیں کوئی نئی دعوت پیدا ہو جائے تو علماء اشتیال انگیز تغیریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں دانش پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں قوم کی سطح پر مظاہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک جذبات کی قفیت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ایک آدمی نکلتا ہے تو عین وقت کے اوپر کوئی صحیح بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہی اس طرح ہے کہ آپ بات سننے کے لیے تیار تو ہو جائے وہ سننے کے لیے جیسے ہی تیار ہوئے بات واضح ہو گئی ان کے اوپر سر مجھے یہ پوچھنا تھا کے اطلاع میں دعا کی اہمیت کیا ہے ہم سے بھی بات ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو کیا اس کے لیے خود دعا کرنی چاہیے یا ہدایت خود سے بھی آ سکتی ہے نہیں دیکھئے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سچی طلب رکھیں قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر اس کو تین سٹپس میں بیان کیا ہے یعنی آپ جاننا چاہیں پہلی شرط یہ ہے آپ سمجھنا چاہیں دوسری شرط یہ ہے اور پھر آپ ماننے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر سمجھ میں بات آگئی تو میں ماننوں گا یعنی یہ تین شرطیں اگر پوری نہ ہوں تو دنیا کا کوئی شخص کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی تو آپ نکلیں گے تو اس میں ظاہر ہے جب آپ نکلیں گے تو میں نے ابھی آپ سرز کیا کہ جیسے ہی آپ کا ارادہ ہوتا ہے آپ کا عظم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے نیکی اور خیر کے کاموں میں اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے دعا کس لیے کی جاتی ہے کہ پروردگار جو طاقت میرے پاس تھی جو وسائل میرے پاس تھے وہ میں نے لگا دی یہ اب اس میں سے راستہ آپ نے مجھے دینا ہے کیونکہ یہ دنیا میرے قابو میں نہیں ہے میں پورا ارادہ بھی کرلوں تو رستے میں ہزار رکابٹیں کھڑی ہیں ان کو دور کون کرے گا اس کے لیے مجھے اپنے رب سے دعا کرنی ہوتی ہے اچھا یہ تو ہدایت کی دعا ہے جس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے یہ آپ روز نماز میں کرتے ہیں جو سورہ فاتح ہے اسی وجہ سے یہ سب سے بڑی دعا ہے یہ ہدایتی کی دعا ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز میں پانچ وقت یہ دعا کریں اور اس کے ساتھ ایک بڑی امدہ تعلیم یہ دی گئے یہ فوراں بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا رہے کہ وہ ہدایت کہاں پائی جاتی ہے جو دعا کی گئی تھی وہ دعا کیسے قبول ہو گئی یہ دعا ہے تو اس دعا کا جواب کیا ہے تو ہدایت اللہ کی موجود ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں بشرتے کے وہ شرطیں پوری ہو جائیں یعنی آپ جاننا چاہیں آپ سمجھنا چاہیں آپ ماننا چاہیں آپ نے بارہ دیکھا ہوگا لوگ بحث کریں گے گفتور کریں گے ہوتا کیا ہے ان میں سے کوئی شرط نہیں پوری ہو رہی ہوتا ہے یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہوئے ہمیں معلوم ہے یہ گمرہ آدمی ہے تو ہم نے تو اصل میں یہ جاننا ہی نہیں ہے اس کے آگے پھر یہ ہے کہ جاننا ہی نہیں آپ بات سمجھنا بھی چاہیں سمجھنا چاہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کو بند کریں جو توصوبات ہیں ان کو الگ کریں پہلے بات کو سنیں جیسے کہ وہ ہے پہلے دوسرے سے دس سوال کر کے اس کی بات کو سمجھیں فتوہ لگانے حکم لگانے سے پہلے جانے تو کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے تو سمجھنا چاہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن ارادہ کیا ہوا کہ معنی نہیں ہے کون منوائے ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ قرآن نے کہا ہے کہ لیکاومی یا لمون لیکاومی یفقہون لیکاومی یومنون ہدایت پانی ہے تو ان تینوں مراحل سے گزرنا ہو اچھا اس کی ذرا یہ بھی وضاعت کر دیجئے گا ایک شخص ہے کہ جو ان تینوں مراحل سے گزرتا ہے تو بڑی دیانتداری سے وہ ایک شخص کا موقف سنتا ہے لیکن اور وہ دیانتداری سے سننے کے بعد بھی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھئی مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی یعنی سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا نہیں سمجھ آ رہی ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ایک نیک نیت آدمی ہے اس نے اپنے باطن میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی نئی سمجھ میں آ رہی تو وہ علم کا مسافر ہے سمجھنے کا عمل جاری رکھتی یعنی وہ پھر یہ نہیں کرے گا کہ آپ کا سر پھاڑنے کے لیے نکل کرے گا وہ سمجھنا چاہیں کی شرط پوری کر رہا ہے اور کھڑا ہے صحیح سمت میں مو کر کے کھڑا ہے جاننا بھی چاہتا ہے سمجھنا بھی چاہتا ہے وہ ایک طالب علم ہے تو طالب علم کے اوپر تو خدا کی رحمت ہوتی ہے ہو سکتا ہے ساری زندگی اسی سفر میں گزر جائے ٹھیک جاننا بھی آپ نے سوال میں اگر آمدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا اتنی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس سب ہی تک موجود ہیں اور علماء نے بدس اسی طریقے سے اسی نحج پر چلتے ہوئے میں بتایا لیکن ہمارے اندر ایمان کی وہ شدت وہ پیار دین سے پیدا نہیں ہو سکا اس کی کیا وجہ ہے کہ اقبال علماء جن کے بارے میں کہا گیا کہ اور اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہی تو مرد میدہ تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی اور پھر تمام مسلمان امت کو بھی اس نے یہ کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی ہم عمل بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں نماز روزہ حج اور اوپر یہ تمام قیود نافذ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو کہ اللہ ہمیں آخر پہ یہ کہہ دے یا ایوہ تون نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے راضیت بلکل صحیح جی جاویس سب ایسا کیوں ہے اس طرح کے امپیکٹ امپیکٹ کیوں نہیں آتا جیسا امپیکٹ صحابہ کی زندگی میں آیا تھا ویسا امپیکٹ نہیں آرہا ہمارے اندر صحابہ کتنی تعداد میں تھے صحابہ تو بہت تھوڑے سے نیکل وہ اس وقت دنیا میں ڈیرڑ عرب کے قریب مسلمان ہیں ہر طرح کے مسلمان ہوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بہترین نمازیں پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں جن کے ہاں بڑی عالی صفات موجود ہیں وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ کم طول کے بھی دے رہے ہوتے ہیں مدیانتی بھی کر رہے ہوتے ہیں دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جب کہا جاتا ہے تو یہ بات میں یہ سمجھ میں نہیں آتی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی کبھی آپ نے مسجد نبی میں اگر گئے ہوں تو دیکھا ہو کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبی میں پانچ سو سے زیادہ لوگ نہیں آتے چھوٹی سی مسجد اس میں بھی شاید تھوڑا مبالغہ ہی ہو رہا ہے مبالغہ ہی ہے ایک چھوٹی سی بستی ہے وہ چند سو صحابہ کرام بھی ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی جنہوں نے غیر معمولی ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اسی میں منافقین بھی ہیں اسی میں زعفہ بھی ہیں اسی میں تحمتیں لگانے والے بھی ہیں چھوٹی سی بستی میں جس کے اندر خدا کا رسول رہ رہا ہے یعنی اللہ کا رسول درمیان میں موجود ہے پانچ وقت نماز کی امامت کر رہے ہیں لوگ جب چاہے آپ کے پاس جا سکتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں آپ کی بات سن سکتے ہیں خدا کا رسول اپنے وجود میں خدا کی نشانی ہوتا ہے اس کے ساتھ گرد و پیش میں اللہ کی معیت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے اپنے سامنے موجزات دیکھ رہے ہیں یعنی بدر کا میدان دیکھ رہے ہیں عہد کا میدان دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی شخصیت اللہ کے رسول کا کلام اللہ کے رسول کا اخلاق یعنی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس درجہ تک پہنچنے کا خواب بھی دیکھیں تو آپ دیکھئے سب کچھ کے باوجود ساری لوگ موجود ہیں تو اس وقت یہ ڈیڑھ عرب کی امت مسلمہ کے اندر بھی ہر طرح کی لوگ موجود ہیں حالہ سے حالہ اخلاق کی لوگ موجود ہیں بہت نیکوکار موجود ہیں بیسیت مجموعی مسلمان امت اس وقت پستی میں جا چکی ہے اور وہ پستی میں امتیں ایسے ہی جاتی ہیں یعنی یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ کا قانون یہی ہے قومیں اٹھتی ہیں بیسیت مجموعی بڑے عروج پر پہنچتی ہیں اس کے بعد زمین پر گر جاتی ہے پھر دوسری قومیں اٹھتی ہیں لیکن یہ کہ اللہ کے دین کو ماننے والے سارے لوگ گمرا ہو گئے ہیں بڑے اعلیٰ لوگ آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں تو اس پر پریشان ہونے ہی کیا بات اللہمہ اقبال جب اس طرح کی اشار کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان امت کی بیسیت مجموعی صورتحال پر تفسرہ کر رہے ہیں یہ تو نہیں مکہر ہے کہ ہر ہر مسلمان ایسا ہی ہو گیا ہے میں آپ کو ابھی چلی ایسی شہر لاہور میں ایسی ایسے لوگ دکھاتا ہوں کہ ان کی صیرت اور کردار کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں ساری زندگی میں وہ بہترین نمونہ پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مجال نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ ناشاستہ نکل جائے تو ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں اس وقت بھی اگر مسلمان ہیں تو ان میں لاکھوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے ہیں اپنے آپ کو حدود میں رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں اس کے لیے تو اس لیے آز راہ کرم پوری مسلمان امت کو کوسنا نہیں چاہیے اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں نہیں مگر ذرا اس کی وضاعت کیجئے گا آپ نے صحیح فرمایا بہت سارے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں مگر بحیثیت مجموعی اسلام کو ماننے والے اخلاقی پستی میں ہیں اور جو اہل مغرب ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اخلاق میں ہم سے بہت بہتر ہیں بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں وہ ایکسپشنز کی بات نہیں کر رہا تو جب بحیثیت مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کا اخلاقی میار ہم سے بہت اچھا ہے تو یہ آپ سے آپ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاید ان کی تعلیمات زیادہ اثر انگیز ہیں اور ہماری تعلیمات میں کوئی کمی ہے ایسا کوئی پرابلم ہے جاوی صاحب یہاں بھی دیکھئے ایک خاص طرح کا قومی تاثب کام کرتا ہے وہ ایک پیغمبر کے پیروں ہیں حضرت مسیح سے نسبت رکھتے ہیں انہوں نے رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں اور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ محض مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا یعنی ان پر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس وقت وہ ساری پستیاں جو آج ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں وہ ان کیاں موجود وہ قومیں اپنی تعمیر کیسے کرتی ہیں اس کا کسی چیز کو مان لینے یا نہ مان لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے بیسیت مجموعی اپنی تربیت کیسے کی ہے اپنی تعلیم کا احتمام کیسے کیا ہے آپ نے اپنے لوگوں کو کس طرح پروان چڑھایا ہے تعلیم دی ہے آپ کے علماء کا کیا کردار رہا ہے یہ بیسیت مجموعی ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں قومیں اٹھتی یا نیچے جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ پچھلے پانچ سو سال سے بہت خراب ہو چکا اس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں پچھلے چار پانچ سو سال سے اس میں رنائسنس ہوا ہے یعنی بہت سی چیزوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں وہی پستی میں اترے ہیں تو اس لیے یہ ایک مسلسل عمل ہے جو دنیا میں جاری ہے اس کو محض مان لینے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک کوئی اور سوال ہے جی آپ کا سوال ہے بعض لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہوتے کسی بھی طرح انسانیت کے میار پر نہیں اترتے لیکن اللہ پاک انہیں طاقت دیتا ہے اور وہ بہت سے اچھے لوگوں کو ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں اور ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے اس بات کی کیا حقیقت ہے اللہ پاک نے کیوں رسی دراز کی ہے اس لیے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے یہاں رسی دراز نہ کی جائے تو امتحان ہو نہیں سکتا تو کیا اللہ میاں اپنے اچھے لوگوں کو دنیاوی طور پر ان کی غلطیوں کی سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کے طرح ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہے وہ امتحان کر رہا ہے دیکھئے حضرت ایوب اللہ کے ایک دریل القدر پیغمبر ہے ان کی قوم کے لوگوں کے بارے میں بائیبل میں بیان ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھئے یہ بہت نیک ہے یہ اللہ کی بڑی پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں لیکن یہ کونسی بڑی بات ہے بہت تندرست ہیں بہت صحت مند ہیں بڑا عالی خاندان ہیں ان کے پاس بڑی دولت ہے بہت خدم و حشم ہیں یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا تو اللہ نے اپنے اس بندے کو ایسے امتحان میں مبتلا کیا کہ نہ دولت رہی نہ خدم و حشم رہے نہ طاقت رہی نہ صحت رہی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کے باوجود میری پرستش کرے گا تو اس لیے عالیٰ سے عالیٰ نیک لوگوں کے اوپر بھی تکلیفیں آتی ہیں اللہ کے پیغمبروں پر تکلیفیں آئی ہیں آپ دیکھیں اہد کے میدان میں مسلمانوں کو ایک بڑی حزیمت سے دوچار ہونا پڑا وقتی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہارے کھرے اور کھوٹوں کو الگ کرنا تھا تو اگر دنیا میں نیکوکار لوگوں کو راستہ چلتے ہی کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں ان کے لیے پھولوں کی سیج ہو تو پھر امتحان کیا ہوا یہی امتحان ہے کہ بدوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو ٹارچر بھی کریں عذیت بھی دیں ان کے اوپر ظلم بھی کریں وہ اس کے باوجود صحیح راستے پر قائم رہیں تو تب امتحان میں کامیاب ہوں گے تو یہ سارے سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو حتمی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اصلاً امتحان کی دنیا ہے جب تک آپ اس کو امتحان اور آزمائش کے طور پر نہیں لیں گے یہ دنیا سمجھ میں نہیں آئے جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں پوچھ لیجئے سر دنیا واقعی مقافات عمل ہے یا یہ ویسے ہی ایک بات کی جاتی ہے دنیا بالکل بھی مقافات عمل نہیں ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جزا و سزا کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں ورنہ مقافات عمل تو اصل میں قیامتی سے متعلق ہے سارا فیصلہ وہیں ہونا ہے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے یا آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جزا و سزا بھی ہونی ہے تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بارہ ہوتا ہے کہ بڑے سرکش لوگ ہیں زندگی بر سرکش رہتے ہیں اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور بڑے نیکوکار لوگ ہیں میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے ہیں ساری زندگی مسئیبتوں میں ساری زندگی تکلیفوں میں ایسے ہی مقتلا رہتے ہیں اچھا اس سے حیرانی ہوتی ہے آپ توجیہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ آدمی ایسا نیکوکار آدمی ہے ساری زندگی اس محبت شفقت کے ساتھ بسر کی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر تکلیف جو آسمان سے آتی ہے خانہ انوری تلاش کرتی ہے ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا اس حصول پر نہیں منائی گئی کہ یہاں مقافات ہو نہیں کبھی کبھی اس کا کوئی نمونہ کوئی جلک دکھا دی جاتی ہے یہ اس میں اس سے متسلک سوال یہ جاویس اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کے گناہوں کی سزا ان کے بچوں کو ملتی ہے بعد میں آنے والے لوگوں اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر ان کے بچوں کے ساتھ برا ہوگا یہ کہاں تک درست ہے اور یہ ایسا کیوں کہا ہے دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے دیکھئے دنیا کا چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں ہے تو اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو اس کا پورا امکان ہے کہ میری اولاد اس کو بھکتے گی تو آپ کے کیے کی سزا اولاد کیوں بھکتے گی یہ کہاں کا انصاف ہوگا وہ سزا ہے ہی نہیں ہے وہ اصل میں ان کے لیے پھر ایک امتحان برپا ہو گیا یعنی یہاں جو امتحان ہے وہ سارا آسمانی نہیں ہوتا اس کا بڑا حصہ ہم پیدا کرتے ہیں انسان پیدا کرتے ہیں اب اس کو آپ دیکھئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ دوڑ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں انسان کو ایسے ہی کہا تھا کہ جاؤ نہ اس میں امیر الگ تھے نہ غریب الگ تھے نہ بڑے الگ تھے نہ چھوٹے الگ تھے آدم کے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے دنیا میں چلے گئے لیکن اس کے بعد انسانوں نے ایک دوسرے کے لیے کتنی آزمائشیں پیدا کر دی تو یہ آزمائشیں ہم پیدا کرتے ہیں لیکن یہ آزمائشیں جزا و سزا کے وصول پر نہیں ہوتی یہ اصلاً امتحان کے وصول پر ہوتی تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے لیکی اور خیر کریں گے تو آپ کی اولاد کے لیے آزمائشوں کی نویت وہ نہیں ہوگی جو آپ کی خرابیوں کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے یہ تنبیہ کی جاتی ہے تو آزمائشیں تو میرے عمل سے بھی پیدا ہوتی ہیں میرے آبا کی عمل سے بھی پیدا ہوئی ہیں ہمارے لیڈروں کے عمل سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ دنیا اصلاً امتحان کے لیے بنائی گئی جیسے کہ آپ نے کہا کہ مقافات عمل نہیں ہے تو پھر جب پیرنس کے غلطیوں کی جو سزا ہے پھر وہ بچوں کو کیسے امین ان کے بچوں کو کیسے ملے گی وہ تو مقافات عمل میں ملی نہیں رہی اس لیے کہ مقافات عمل میں تب ملے کہ اگر ان کے بچے غلطی کرنے تو ملے وہ تو ان کے مقدر کے طور پر مل رہی ہے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے مقافات عمل اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل کیا اور اس کے سزا یا جزا کے طور پر کوئی چیز آپ کو ملی ایک آدمی نے ایک نہایت ناماکول کام کیا ڈاکے ڈالے لوگوں کو تنگ کیا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کیا اب اس کی اولاد اس کے کرتود بغت رہی ہیں تو یہ مقافات عمل کیسے ہوئی یہ اولاد نے تو کوئی برائی نہیں کی اس بندے کو البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایک برائی کا ارتکاب کرتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے اثرات تم تک محدود رہے وہ آگے تمہارے عائزہ اقربہ رشتہ داروں اولاد سب تک جا سکتے ہیں بلکہ سات پشتوں تک بعض وقت تنگ کرتے رہتے ہیں ایک لیڈر کی غلطی بعض وقت ایک پوری قوم کو بغتنی پڑتی تو یہ دنیا کے اندر یہی قانون ہے جو چل رہا ہے اس کا مقافات عمل سے کیا تعلق مقافات عمل تو یہ ہے کہ ادھر میں نے ایک خرابی کی مجھے اس کی سزا ملے اور سیر پھر اس طرح سے جیسے کہ نوملی ہم اپنی کنورسیشن میں کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے ساتھ برا نہ ہو یہ بھکتے گا اس دنیا میں بھکت کے جائے گا تم تھوڑا صبر کرو جو لوگ ہمیں کنسول کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو یہ بھکت کے جائے گا آپ اللہ کی کتاب قرآن پڑھئی ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ میرے بندے صبر کریں میں قیامت میں اس کا عجر دوں میرے بندے صبر کریں میں ان پر ظلم کرنے والوں کو قیامت میں پوچھوں ہر جگہ یہی کہا ہے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ صبر کریں میں ابھی ان کی گردن آ پر آ ہوں اللہ کے رسولوں کو اللہ کے پیغمبروں کو لوگوں نے قتل تک کر دینے کا اقدام کیا ہے حضرت یحیہ کا سر کاٹ کر ایک رکاسہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا نہ آسمان ٹوٹا نہ زمین پٹی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مقافحات دکھاتے ہیں جیسے کہ رسولوں کی موجودگی میں وہ ان کی قوموں کو عذاب ضائع کر کے سزا دیتے ہیں کبھی کبھی یعنی یہ واقعے روز نہیں ہوتے ہیں عام حالات میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں کوتائیاں کرتے ہیں انہی میں زندگی بسر کرتے ہیں بڑے بڑے نیک و کار ساری زندگی نیکی کرتے رہتے ہیں کوئی عجر نہیں ملتا میں آپ کو دسیوں لوگوں کی مثالیں دے جاتا ہوں ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں سر پھر یہ بالکل کتابیں باتیں آئیں کہ وقت پلٹ کے آتا ہے تمہارے سامنے وقت پلٹ کے آئے گئے یہ کتابی باتیں ہیں یہ دنیا کے اپنے تجربات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں نہیں کہیں نہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے یہ امتحان کے لیے ہے اس امتحان میں تمہیں سخت سے سخت حالات پیش آ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ تم اٹھانا سکو کرم فرمائیں گے لیکن وہ کرم کب ہوگا ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جائے لیکن زیادہ تر وہ قیامتی میں ہو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہو جائے اس کی زمانت نہیں دی گئی کہ دنیا میں لازمان کوئی نتیجہ نکل کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو دسکشن جو کر رہے ہیں ہمارا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتے کہ جیسے ہم بھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ہمیں اس طرح سے لگتے ہیں کہ اگر اچھا اگر کسی بندی نے اگر ہمارے سے کوئی زیادتی کر بھی دی ہے تو دو صورتحال ہوتی ہیں یا تو ہم فوری طور پر اس کا بدلہ لینے کی طرف آ جاتے ہیں یا جو سب سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے جو ہمیں صبر بھی پھر وقت کے ساتھ دیتا ہے کہ ہم اس ساری چیز کا جو مطلب ایک جو آؤکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہیں کہ ہم نے اپنا یہ جو فیصلہ اللہ پر چھوڑا دیکھیں یہ جو رویہ ہے ہمارا اس رویہ کے پیچھے اصل میں وہی نافہمی ہے دنیا میں ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے تحت ہمیں حق خاصے لے کہ ہم بدلہ بھی لیں ہمیں حق خاصے لے کہ ہم دوسرے آدمی کا مقابلہ بھی کریں یہ مقابلہ کرنا بھی چاہیے دنیا میں امن قائم کرنا دنیا میں مجرموں کو سزا دینا اس کے لیے آگے بڑھنا حالات کو بہتر کرنا یہ ہمارا فرض ہے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے لیکن کیا اس کا لازمی نتیجہ نکلائے گا نہیں ضروری نہیں کبھی نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا آخرت میں لازمان نکلائے گا ہر ہر چیز واضح ہو جائے گی ایک ایک شخص وہاں اپنے حساب اور عمال نامے کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقافعت حقیقت میں ہونی ہے وہ قیامت میں ہونی ہے دنیا میں کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی ایسا بارہ ہوتا ہے اب دیکھئے نا کہ ہٹلر ہے اس کو سزا مل گئی مسئلینی کو سزا مل گئی بہت سے لوگوں کو نہیں ملی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک بڑا فساد برپا کر دیا شیطنت کا بازار گرم کر دیا اور اتمنان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا کیمنسٹ انقلاب کی اگر آپ تاریخ پڑھیں لاکھوں لوگ اس کی بھنٹ چڑھیں لیکن اس کے لیڈر لیڈروں کی اجیزے دنیا سے رخصت ہوئے اب مرنے کے کوئی سو سال کے بعد لوگوں نے لانتان کر دی تو کیا ہوا اچھا اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان اب زوال آشنا ہو گیا ہوئی سارے ہی زوال آشنا ہوتے ہیں یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے اچھا جو آپ نئے آئیں گے کیا ان کو زوال نہیں آنا تو یہ سب دنیا کے اندر اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جد و جود چھوڑ دیں یعنی جو طاقت ہمارے اندر ہے اس میں ہم حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنا برپور کردار ادا کریں گے اس دنیا میں بھی اللہ کی کچھ قوانین ہیں جن کے تحت نتائج نکلتے ہیں میں اگر اپنی صحت کا خیال رکھوں گا تو اس میں بہتری آئے گی لیکن اگر میں بے پروائی اختیار کروں گا تو پورا امکان ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں تو جو دنیوی قانون ہیں ان کو سٹڈی کیجئے الگ کیجئے لیکن یہ خیال کرنا کہ جو بھی ہوگا برائی کا نتیجہ یہاں لازمان نکل آئے گا نیکی کا لازمان نکل آئے گا لازمان کی کوئی زمانت نہیں گی جاویس صاحب یہ ایک ٹیکنیکل کوئیسٹین ہے بڑا انٹریسٹنگ کوئیسٹین ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں ہم عطائی ڈاکٹر کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں ہم کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے پریکٹس کرے جس کی سند نہ ہو تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دین کو بیان کرنے میں دین کے معاملات بیان کرنے میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی پابندی لگانی چاہیے انہوں نے دو اگزامپل دیئے کہ اگر ہم یہ پابندی نہ لگائیں تو ایک شخص اپنی انڈرسٹینڈنگ سے نزول مسیح کا انکار کر دے گا اور دوسرا شخص قرآن کو پڑھ کے کہے گا کہ بنی اسماعیل نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں بنی اسرائیل ہی سب کچھ تھا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو باقاعدہ سندی آفتہ لوگ ہیں وہی دین کے معاملے میں بات کریں جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر علم کی اپنی نویتیں ہوتی ہیں آپ نے طب کا علم ایک خاص طریقے سے منظم کر لیا ہے اس کے بعد ایک آدمی پریکٹس کرنا نکلتا ہے تو وہ اصل میں آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ سے اس کی فیس لیتا ہے مفتو نہیں کرتا نا یہ معاملہ تو اس کے لیے آپ نے قواعد زوابط بنا دی ہے کہ یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے یہ فلان ڈگری ہے یہ فلان ڈگری ہے اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں جو سوشل سائنسز ہیں ان میں یہ طریقہ اختیار کیا نہیں جا سکتا سب ہی میں نہیں کیا جا سکتا اس میں آپ کے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع بہت مختلف ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے ایسٹرنیڈائیز بھی نہیں کی جا سکتا تو اس وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو پھر حضرت امام و حنیفہ کو بھی اتائی قرار دینا پڑے گا پھر امام شافی کو بھی اتائی قرار دینا پڑے گا اس لیے کہ سنت تو ان کے پاس بھی تلاش نہیں کی جا سکے گی اس میں پھر یہ چیز مان لی گئی کہ ایک شخص جب دین کی بات کرے گا تو پہلے تو آپ اس کو توجہ دلائیں کہ اس کا علم پختہ ہونا چاہیے وہ علم حقیقی ہونا چاہیے تب اسے زبان کھولنی ہے یہ گویا اس شخص کے ساتھ بات کرنا ہے وہ جب معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا تو معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا یعنی اس نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگا دینا دوا دے دے نہیں ہے اب آپ مرے یا جیئے اس نے اپنی بات بیان کرنی ہے تو جو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات تو بلکل بے علمی پر مبنی ہے اس میں تو پختگی موجود نہیں ہے تو وہ دنیا بھر میں موجود ہوں گے فوراں اس کی تسیح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے ایسے جی انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے فلان واقعے کے بارے میں یا فلان چیز کے بارے میں ایک رائے دے دی وہی دنیا میں دوسرے اہل علم موجود ہوں گے جو اس کی فوراں تردید کر دیں گے تو اس وجہ سے دین کا علم چونکہ حاصل کرنے کے دونوں ذرائے ہمیشہ موجود رہے ہیں یعنی باقاعدہ دینی درسگائیں جن میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں اہل علم سے جا کے دین سیکھنا تو ہمارے ہاں تو اس کی بڑی غیر معمولی تیڈیشن ہے آپ دیکھئے بہت بڑے بڑے دور حاضر سے ذرا پہلے کے علماء میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی ساری تعلیم اسی طریقے سے ہوئی ہے یعنی انہوں نے مختلف جلیل القدر علماء سیکھا بلکہ یہ جو بڑے علماء سے سیکھنے کا عمل ہے یہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ مدرسہ آپ بنائیں گے تو مدرسے میں تو آپ ہر فن کے آلہ سطح کے علماء اکٹھے نہیں کر سکتے لیکن لوگ جب کسی بڑے آدمی سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض وقت شد ریال کرتے ہیں سفر کرتے ہیں جاتے ہیں دس دس بیس سال ان کے پاس رہتے ہیں تو اس وجہ سے دین کے علم میں یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی یہاں جو اس کے فساد سے بچانے کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے زبان سے کہنا ہے نا آپ کو اس نے انجیکشن نہیں لگا دینا زبان سے کہنا ہے وہ کہے گا اس میں غلطی ہوگی دوسرا آج میں اس کی تسیح کر دیں لیکن جب کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے جو ایکزامپل انہوں نے دیئے کہ جی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی قرآن مجید سے مجھے تو بنی اسماعیل تو نہیں مل رہے اب اس شخص کو فالو کرنے والے لوگ اسے سننے والے لوگ دوسرے کی بات سننے کو تو تیار ہے نہیں اگر اسی کو وہ مان رہے ہیں تو اس طرح سے تو معاشرے میں خرابی پینٹریٹ کر رہی ہے نا جاویس صاحب اسے روکنے کا کوئی تو خرابی تو وہاں ہے نا لوگ سن نہیں رہے یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات اجنبی سنیں تو فوراں اس کے طرف متوجہ ہو جو میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ صحیح علم اور سچے علم تک پہنچنے کے لیے آپ کے اندر جاننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے سمجھنے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے ماننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے تو یہ لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند نہ کریں ایک کوئے کا مینڈک نہ بنا لیں ایک شخص کی بات سن کر اس کو حتمی حجت نہ مان لیں اسی وجہ سے یہ علماء کو تلقین کرنی چاہیے جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں ہمارے اوپر وہی نہیں آئی ہم نے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیا ہو سکتا ہے ہمیں غلطی لگ گئی ہو تو بھائی ہماری کسی بات کے بارے میں اگر تردد پیدا ہو تو دوسرے اہل علم سے جا کے پوچھ لوں دوسرے اہل علم کی بات بھی اسی ذوق کے ساتھ سنو تو یہاں جو آپ گمراہی سے بچانے کا سبب ہے وہ اس سے دور کریں ورنہ آپ اصل میں اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے تو یہ علم ایسا ہے نہیں کہ اس کے بارے میں آپ ایک سند اس کے نتیجے میں تو پھر یہ ہوگا کہ فرقیں بن جائیں گے فرقوں کے مدرسے بن جائیں گے انہی کی سندیں بن جائیں گی یہ ہوگا اس کے نتیجے اچھا جاویز صاحب یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ جی آپ نے بھی وقت نکالا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا ہم نے آج متفرق سوالات جاویز صاحب کے سامنے رکھے بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ابھی موجود ہیں انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں آپ کے ان سوالات کو ٹک اپ کریں گے آپ کے ذہن میں مزید کوئی اگر کوئیسٹنز ہوں تو یہ جو ایمیل ایڈریس سکرین پر نظر آ رہا ہے ih.tv.tv اس پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں